سکھی چیون کا راج کیول ایک ہی ہے کیول ایک اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں گھر کے سدسوں کے ساتھ بلکل مدھر سمبند بنا لیجئے آپ کے بیٹی آپ کے بیٹے آپ کی پتنی آپ کے بھائی ان سب کے ساتھ آپ کا سمبند بہت مدھر ہو تو یدی آپ کے بیٹی بیٹے آپ کے چھوٹے بھائی آدھی اپنے من کی بات آپ کے ساتھ کھل کر کے کرتے ہیں تو پھر سیدھا سارت ہے کہ آپ کے پریوار میں سکھ آئے گا آپ کے پریوارے میں خوشیں آئیں گی پرنتو یدی بے آپ سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں یدی ان کو ایسا لگتا ہے کہ بے آپ سے بات کریں تو آپ انہیں ڈاٹ سکتے ہیں پھٹ کار سکتے ہیں یا پھر ان کی بات کا آپ کوئی سیدھا اتر نہیں دیں گے تو اس کا عرث یہ ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اس کا عرث یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایک الگ ویقتتو نرمیت کر لیا ہے ایگو آپ کے اندر ہے آپ کا ایگو آپ کے پریوار بالوں کو یہ سندیز دیتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے جھجکیں بے آپ سے بات کرتے ہوئے ڈریں بے آپ سے اپنے من کی بات نہ کریں اور اس کا عرث یہ ہے کہ آپ یدھی ایسے ہیں تو پھر آپ اندری اندر گھٹیں گے اندری اندر پریشان ہوں گے پھر آپ کے پریوار میں وہ سب نہیں ہوگا جس کی آپ اپیکشہ کرتے ہیں نشیت روپ سے اپنے پریوار کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے سکھ پوروک چلانے کے لیے آپ کو ید پی دھن کی بھی آپ شکتہ ہوتی ہے پرنتو دھن اتنا مہت پورن نہیں ہے جتنا مہت پورن ہے آپ کے پریوار میں پریم آپ کے پریوار میں اپنا پن جب پریواروں میں اپنا پن ہوتا ہے تو ایک بار ابحاب میں بھی جندگی چلانا آرمب کر دیتی ہے اپنے پریوار میں بیٹھ کر مسکر آئیے بچوں کے سامنے آپ اپنے چہرے پر مسکر لے کر کے آئیے یدی آپ ایسا کریں گے تو انہیں لگے گا کہ ان کا اور آپ کا دل ایک ہی ہے وہ اپنی بات پھر آپ سے ساجہ کریں گے بچوں کے سامنے بھی بہت ساری پریشانیاں بہت سارے سنکٹ آ جاتے ہیں پرنتو آپ کے سو بھاب کے کارن بے اپنی بات آپ سے نہیں کہہ پاتے ایسے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں جو انہیں غلط راستہ بتا دیتے ہیں ایسے میں نقصان کس کا ہوگا آپ کا اور آپ کے پریوار کا آپ کے پریوار کے سمسیاں اس سے پہلے کہ کسی اور کے پاس جائے آپ کے بچوں کے مادگم سے آپ کی پتنی کے مادگم سے یا کسی اور کے مادگم سے اس سے پہلے آپ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا لیجئے کہ آپ کی سمسیاں آپ ہی سولو کر لیں اپنے پریوار کے سمسیاں آپ ہی حل کر لیں کتنا اچھا رہے گا یدی آپ اس میں بیٹھ کر کے باتیں کریں ایک دوسرے سے من کی باتیں ساجہ کریں ایک دوسرے کے اندر چلنے بالے بیچاروں کا آدان پردان کریں ہمیں اپنے ویقتیتب کو بدل لینا چاہیے کچھ اس طرح سے گڑھنا چاہیے اپنا ویقتیتب کہ ہم سے ہمارے اپنے بات کرتے ہوئے جج کے نا ان کے سامنے جب بھی کوئی اُلجھن آئے کوئی پریشانی آئے تو انہیں لگنا چاہیے کہ یہ پریشانی ہماری گھر میں پہنچ کر کے سماپت ہو جائے گی دور ہو جائے گی ہمارے ممی یا پاپا ایسے ہیں جو ہمیں ہر پریشانی سے نکال سکتے ہیں پرنتو ہمارا جو ویقتیتب ہے کئی بار ہم اپنا ویقتیتب ایسا گڑھ لیتے ہیں کہ ہم سے ہمارے اپنے ہی بات کرنے سے کترانے لگتے ہیں ایسا نہیں ایسا یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ پریوار میں سکھ کے آنے کی امید بالکل بھی مت کرنا گھر کے کسی بھی صد سے کہ کسی بھی بیوار سے یدی آپ کے اہم کو ٹھے سلگتی ہے یدی آپ آپ مانت محسوس کرتے ہیں تو آپ اس بات کو ترنت اپنے گھر میں رکھئے کہ ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے اور آپ بھی ان سب کا سممان کریے جو آپ سے چھوٹے ہیں سممان کریے گھر کے اندر گھر کے باہر پرنتو انہیں یہ بھی سیکھ دیتے رہنا چاہیے اپنے بچوں کو اپنے سی چھوٹوں کو کہ یدی گھر سے باہر کیونکہ گھر سے باہر تو سب ہی جاتے ہیں گھر سے باہر کسی کے باہر سے یدی انہیں چوٹ لگتی ہے کوئی ان کا اپمان کرتا ہے تو اسے سہن کرنا چاہیے کیونکہ سہن سیلتا ہی انسان کو واسطبک منوسیے بناتی ہے اور سہن سیلتا ہی اسے پرگتی کی بلندیوں تک لے کر کے جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونا چھوٹی چھوٹی بات پر منمٹاب کر دینا یہ گرست جیبن میں سکھ کے لیے بلکل جہر کے سمان ہیں انہیں ہٹا دینا چاہیے کبھی بھی اپنے گھر میں برا ماننا چڑ جانا یہ ساری کی ساری چیزیں بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے اپنے گھر میں آدھیاتمک سہیتیں ضرور رکھنا چاہیے رامچل رکمانس شرمت بھاگبت گیتہ جیسے دھار میں کی گرنط جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو جیبن میں بہت بدلاب آتا ہے جیبن کئی بار تو پوری طرح سے بدل جاتا ہے اور ہم اپنے گرست جیبن میں تمام ایسی باتیں ان گرنطوں سے لے کر کے لاغو کرتے ہیں جو ہمارے جیبن کو اور ادھک سکھ پوربک بناتی ہے اور ادھک شانتی ہمارے جیبن میں آتی چلی جاتی ہے تو پیارے بھائی بہنوں اپنے جیبن کو خوشحال شانت اور سکھی سمپن بنانے کے لیے ان سب باتوں کو یدی ہم اپنے جیبن میں اپنائیں گے تو نشی جانیے ہم اپنے جیبن کو آنند سے بیتیت کریں گے مطر یہ وہ شبد ہے جس سے ہم اپنی ساری باتیں ساجہ کر لیتے ہیں سکھ کی دکھ کی ہر پرکار کی مطلب سارے ٹوپک ہم اپنے مطروں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں تو آپ کو اپنے پریبار کے اندر اپنا بیابار کیسا رکھنا ہے مطر بط آپ کے بیٹے کو آپ کی بیٹی کو آپ کی پتنی کو آپ کے بھائی کو آپ کی بہن کو سب کو ایسی لگے کہ یہ جو سکھ ہے نا یہ ہمارا مطر ہے اس سے ہم اپنی ساری کی ساری باتیں شیئر کر سکتے ہیں اپنی سمسیائی بھی اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور وہ رکھیں گے تب ہی جب آپ کا بیابار ان کے لیے ہوگا مطر بط اور ایسا آپ کو اپنے آپ کو بنانا پڑے گا وہ جو آپ کا ایکل ویقتیتو ہے آپ اپنے آپ میں ہی کھوئے رہتے ہیں یا پھر آپ کے ناک پر ہر سمیں کرود موجود رہتا ہے آپ گرور میں بھرے رہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ دیئے آپ کے اندر ہے نا تو آپ انہیں ہٹا دیجئے انہیں ہٹائے بینا لاک چاہ کر بھی آپ اپنے پریوار میں سکھ نہیں لاسکتے اور جیسے ہی آپ انہیں ہٹائیں گے آپ کے پریوار میں سکھ آنا آرم ہو جائے گا سکھ کوئی اوپر سے تھوڑی ٹپکتا ہے سائٹ سے تھوڑی آتا ہے آگے سے تھوڑی آتا ہے پیسے سے تھوڑی آتا ہے سکھ کو سمجھنا ہوگا ہمیں کہ سکھ آخر ہے کیا سکھ ہے میرے من کی شانتی سکھ ہے پریوار میں جھگڑا راڑ نہ ہو سکھ ہے گھر میں سارے کے سارے پریم کے ساتھ رہیں اسے سکھ کہتے ہیں اور اس سکھ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ بلیدان تو کرنا پڑے گا یدی بلیدان کریں گے تو نشیط روپ سے ہم ویسا جیون جیئیں گے جیسے جیون جینے کی کامنا ہم سب کرتے ہیں تو پیارے بھائیو بہنو انہی شبت کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہوں گا بیڈیو ید یہ تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے نا تو پلیز اسے شیئر جرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولنا انہی شبتوں کے ساتھ آپ سبھی کو جائے ہند نمسکار اور پیار بھری دھنڈنکار